السلام علیکم و رحمت اللہ آج تھوڑا سا میں ایک ایسی چیز پر بات کرنا چاہ رہی ہوں جو بہت سے لوگوں کے شاہد اگیت شوج ہے لیکن میں اس چیز کو مانتی ہوں اور میں اس چیز کو پریفر کر رہی ہوں کہ چاہے کوئی عالم ہو کوئی مفتی ہو یا وہ کسی بھی اسلامی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں دیکھیں ہر ایک بندے کا ایک سیاسی جو ہم کہتے ہیں point of view ہے اس میں جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کسی بھی عالم کا یہ کہنا کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور ہم کسی کو فالو نہیں کرتے اور اگر کسی کو فالو کرتے ہیں تو دلی دل میں کرتے ہیں اور ہم اس کے لئے دعا کر دیں گے so that is not enough کیوں انہی ہے دیکھیں اگر ایک اسلامی سکولر ہے جس کو ملین اف پیپل جو ہے فالو کرتے ہیں وہ اگر کوئی right چیز اگر آگے بتائے گا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس چیز کو فالو کریں گے ایسا ہی ہے اب چونکہ ہم مارے پاس پاکستان میں اس وقت سیاست میں کیا کیا آبیلیبل ہے اور کیا چیز موجود ہے اور کس طرح کی لوگ موجود ہیں اس پر ہمیں بات تو کرنی پڑے گی اور ہمیں کسی نہ کسی کو فالو بھی کرنا پڑے گا اب بہت ہی حیرانگی کی اور بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ سنا جامعات میں کہ مولانا فضل الرحمن کو فالو کیجئے ہمیں اس چیز پر زبردستی تھی کہ مولانا فضل الرحمن کو ووٹ دینا ہے کیوں دینا ہے کون سا پاکستانی ہے جو نہیں جانتا کہ مولانا فضل الرحمن غلط ہے اور ہیں غلط ہنڈر پرسنٹ شور ہوں میں کہ غلط ہے دیئر سو مینی پروفز جائیے ریڈ کیجئے ان کی ہسٹری ان کا کوئی ایک کام بھی ٹھیک نہیں ملے گا تو کیوں فالو کروں میں ان کو صرف اس لئے کہ ان کے ساتھ مولانا لگا ہے یا صرف اس لئے کہ وہ جامعہ کو جو انہا سپورٹ کرتے ہیں اس لئے نیور اس لئے ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے یہ یوں سمجھئے کہ میں تو اپنی پرسنل رائد ہوں تو میں مولانا فضل الرحمن کو مولانا مانتی نہیں کیونکہ کلیر ہے نہیں مانتی اس میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تو اس وجہ سے میں کلیر لی کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں چونکہ اسلام کو پورٹری کر رہی ہوں اور میرا جو مین کام ہے جو میرا مین فوکس ہے یا کہلے میرا مین جس سے ہم کہتے ہیں جو مین پرپس ہے وہ اگینسٹ ایتھیزم ہے اب ایتھیزم کے اگینسٹ میں ہوں اس وجہ سے میں موسٹی ایتھیزم کے بار میں بات کرتی ہوں میں اسی کو ریڈ کرتی ہوں میں اسی پر کام کرتی ہوں اور میں جو ایتھیسٹ جتنے بھی بچے بچیاں ان کے لئے میں چوبیس گھنٹیں اویلیبل ہوں کہ وہ میرے ساتھ بات کر سکے کسی بھی قسم کی لیکن چونکہ سیاست میں یہ چیزیں پھر یہ جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو سب سے زیادہ یہی چیز تھی کہ کوئی بھی عالم اس چیز کے بارے میں فرنٹ پر کیوں نہیں آ رہا یہ تو جہاد ہے کوئی بھی عالم اس چیز کو کیوں نہیں مان رہا کہ کون سچا ہے نہیں ہے کس کو فالو کرنا چاہیے میں اولانا فضل الرحمن کی بات میں نے بیان کر دی اور یہ بھی کلیر دوسری چیز آ جاتی ہے شریف خاندان ان کو کون نہیں جانتا اور کون سا بیوکوف ہوگا پاکستان میں جو شریف خاندان کو فالو کرنا ہوگا کسی بھی سنسبل بندے کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور اب تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں مطلب کہ ہمارے پاکستان میں تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے جی زرداری لوگ سو وہ شریف خاندان سے دو ہاتھ آگے ہیں سو وہاں پر بھی کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں سو جو چیز کلیر ہے اس پر پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ابھی ڈسکرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کی ہسٹری سے باقف ہیں جو اس جنریشن کے جوان ہیں وہ ان لوگوں سے تقریباً اچھے طریقے سے باقف ہیں پھر آ جاتی ہے بات امران خان سو میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اس چیز کو ریویل کرتی ہوں کہ میں امران خان کی سپورٹر ہوں ہنڈرین ٹین پرسنٹ اب اس کے بہت سے ریزنز ہیں پہلی چیز میں نے اپنے پیدا ہونے کے بعد آج تک امران خان کی سٹرگل سٹارٹ سے لے کر آج تک دیکھئے اور میں آج اس عمر میں آ کر تو امران خان کی فالور نہیں بنی بٹ میں امران خان کی تب سے فالور ہوں جب سے امران خان سیاست میں ہے میں چھ سات سال کی تھی میں تب سے امران خان کی فالور ہوں اب کیوں تھی آپشن ہی کوئی بھی نہیں تھا امران خان کے علاوہ رائٹ لیفٹ اچھا ہے نواز شریف ہے زرداری ہے جن کے اوپر ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی الزام لگا ہوا ہے الزام بھی نہیں ہے ثابت الزام ہے جو ثبوت کے ساتھ موجود ہیں اس طرح کی ان کے کام تو ان کو تو سپورٹ میں کرنے سے رہی اب امران خان کی جو سٹرگل تھی دیکھیں بیک سائیڈ پہ امران خان کس طرح کا انسان ہے پرسنلی اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے ان کی دو شادیاں ہیں یہ تین شادیاں ہیں اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں میرا کنسرن اس چیز سے ہے کہ وہ لیڈر کیسے اور میں اتنی شوق ہوں اس ساری سیچویشن کے بعد کہ کوئی لیڈر اتنا موٹیویٹنگ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کو زندگی سے موٹیویشن مل جائے کہ یار جتنی مرضی تھکن ہوں جیت ایک دن ہوتی ہے بائیس سال کی سٹرگل یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے یہ باقی سیاستدانوں کی طرح ہے تو یہ بلکل بھی ماننے والی بات نہیں ہے امران خان باقی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے امران خان ہم کونٹینیوسلی آپ کے ملک کے لئے کام کر رہے ہیں پکا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جب میں پدرہ سولہ سال کی عمر میں بھی فالو کرتی تھی تو تب میرے بارے میں یا میں جہاں پڑتی بغیرہ ہوتی تھی تو میرے سے امران خان کے خلاف ڈیبیٹ کی جاتی تھی اور مجھے کافی اس چیز پر تورچر کیا جاتا تھا کہ یہودی ایجنٹ مطلب جو بولا جاتا تھا بہت میں کسی بات کو نہیں سنتی تھی میں میرا تب ایک بڑا کلیر ایک لائن تھی اور آج بھی ہے وہ یہ کہ سچ چہرے پر دیکھتا ہے اور مجھے امران خان کا جو چہرہ ہے اس پر سچ نظر آتا ہے بس یہ ریزن تھی پھر آج تک امران خان کے خلاف کوئی چیز نظر نہیں آئی اور کیا ثبوت چاہیئے ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی وہ ان لوگوں کے سامنے تھی اور سامنے رکھنے کی وجہ یہی تھی اللہ نے اسی لئے ان کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ تم کو جب وہ نبوت کے لئے اسلام کے لئے بلائے گا تو تم کو پتا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے ایسا ہی ہے امران خان کی کمپلیٹ زندگی ساری جنریشن کے سامنے سب کو پتا ہے بچپن کیسا تھا ماں باپ کون تھے کہاں پہ تعلیم حاصل کی پھر وہ کرکٹ کے دور میں کس طرح کا انسان تھا کرکٹ چھوڑ کے سیاست میں آیا تو سیاست میں کیسا انسان تھا سو وہ سب چیزیں کمپلیٹلی کلیئر ہیں سو میں تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ امران خان کو فالو کرتی ہوں اور سمہو میں میری زندگی میں امران خان سے بڑی موٹیویشن اس دور میں کوئی بھی نہیں ہے میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہمیشہ بیٹھ کے سوچتی رہتی ہوں اچھا فلان چیز انہوں نے ایسے کی تو ایسے کرنا ہے اور پھر ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے ان کے اندر کتنی طاقت تھی کہ وہ ہر چیز کو برداشت کر جاتے تھے جب میں امران خان کے بارے میں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں یہ تو میری جنریشن کا مطبعی اس دور کا انسان ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی انسان مشکلوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے سو ہی اس موٹیویشن پھر سچے ہونے کی ایک بہت ہی سوپر قسم کی وجہ اور اس کا آگے سے جو اللہ تعالی نے اللہ نے پوری دنیا میں اس کے نام کو بلند کیا کیوں بلند کیا کیونکہ امران خان نے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے امران خان نے ہمیشہ اللہ کے نام کو بلند کیا جو مدینہ جو ریاست بنانے کا جو سوچا تھا امران خان نے اس کے لئے امسوری تو اسے بڑا تھوڑا وقت ملا ہے ان کو بہت تھوڑا وقت ملا ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے یہ بات مجھے کرنے کی ضرورت نہیں مجھے امران خان کے لئے کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے لوگ ان کے اوپر جان چھڑتے ہیں کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں تو جو کچھ دن پہلے ایک ابوبکر نامی بچے کی جو فیلنگز تھی امران خان کو لے کے میری وہی فیلنگز ہیں امران خان کو لے کے اگر میں لڑکا ہوتی اگر میں عورت کے لئے سیاست کو اچھا سمجھتی خیر میں عورت کے لئے سیاست تو میں کوئی پلیٹ فارم نہیں سمجھتی میں لڑکا ہوتی تو میں امران خان کی تیل ڈیتھ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی بات چکے نہیں ہوں تو ابھی میں جس طرح سے کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی اب اس کے بعد میں نے اپنا پوائنٹ آف یو کلیر کر دیا میری جو جامعہ کے بچے ہیں بچیاں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو مینڈک کا طلاب ہوتا ہے اس سے باہر بہت بڑی دنیا ہے اس میں نکل کر سوچو مولانا فضل الرحمن تمہارا فیوچر نہیں ہے مولانا فضل الرحمن تمہارا ووٹ نہیں ہے میں اسی ملک میں رہ رہی ہوں اسی ملک کا کھا رہی ہوں اسی ملک میں جی رہی ہوں تو میں کیسے غیر سیاسی ہو سکتی کہ یہ نہیں ہے سمہی طرف سے یہ چیز کلیر ہوگی اب دو دن پہلے ایک سین کیریئیٹ ہوا جو عمران خان نے مریم نماز کے بارے میں ایک بات کی اب انہوں نے بات یہ کی کہ مریم جو ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ مطلب یہ جو ہے میں اس چیز کو بتا سکتی ہوں کہ یہ کس سنس میں کی گئی بات ہے لیکن پھر بھی مریم نماز پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر اتنے زیادہ کیسز ہیں وہ کلین چٹ والی جو بندہ انسان ہوتا ہے جس کی زندگی میں زیرو پرسنٹ قائم ہوں وہ تو وہ ہے نہیں بے انتہا بری چیزیں مریم نماز کے بارے میں ہیں جو کی پروف کے ساتھ موجود ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک طرف عمران خان جلسے کر رہے ہیں یا عمران خان دنیا کے سامنے ایک پکچر بنا رہے ہیں مسلمانوں کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے جو بدنام پہلے ہی مسلمانوں کو اور پاکستان کو کر چکی ہے آپ کو اب سامنے آنا ہی نہیں چاہیے جو پہلی چیز ہے اسی میں آپ کی عزت ہے ابھی آپ ایک گراؤنڈ میں سو دو سو لوگوں کو لے کر جو جلسہ کرتی ہیں تو آپ اپنی توہین خود کر رہی ہوتی ہیں پھر کوئی بھی جلسہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جلسہ نہیں جو ان کی کانفرنس کہہ لیجئے اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کی مریم نماز کی کونٹینیوسلی عمران خان کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں گی سو دو سو دفعہ تو وہ نام لینا مطلب جائے فرض سمجھتی ہیں پھر عمران خان نے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیز رونگ پہلی چیز مریم نواز ہنڈیڈ پرسنڈ رونگ پلیٹ فارم پہ غلط کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے؟ اور غلط کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے پھر عمران خان نے ان کے اوپر ایک جسے ہم کہتے ہیں مسخرائی کیا ہے اور عمران خان چونکہ بہت ہی ہمبل قسم کی ایک بہت ہی گریس فول پرسنیلٹی ہے سو ان کی پرسنیلٹی کو یہ لائن جو ہم کیا کہتے ہیں سوٹ نہیں کرتی کہ وہ کسی عورت کو پوائنٹ آؤٹ کریں کسی عورت پر کوئی جملہ کسے لیکن چونکہ سیاست ہے سو ہنڈیڈ پرسنٹ نظر آ رہا ہے آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ عمران خان کا جو کلپ ہے اس کو لگا کر دیں عمران خان ایک جوک کے انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ سینکڑوں لوگ عمران خان کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جوک کا انداز تھا لیکن اب یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہے لوگوں نے اس چیز پر کافی بات کی کہ عورت کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے دیکھیں کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بھی عورت لے لیں جو ہماری سوسائیٹی میں جیسے ڈاکٹر فارت ہاشمی ہیں ڈاکٹر فارت ہاشمی کے بارے میں کبھی کسی مرد نے اٹھ کر اس طرح بات کی نہیں کی ڈاکٹر فارت ہاشمی اپنی عزت جانتی ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہتی ہیں وہ جب اپنی حدود میں رہتی ہیں تو کسی کو موقع نہیں ملتا ان پر انگلی اٹھانے کے ان پر بات کرنی جو میدان مردوں کا ہے اس میدان میں خود عورت جا رہی ہے مریم نوازم جو کہ بے انتہا کرائم سے فل ان کی ہسٹری اور ان کی زندگی تو وہاں پر آپ کو اپنے اندر اتنی سلائیت رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ حضم کریں کیونکہ آپ بھی کرتے ہیں میں پھر اگین ہی بات کر رہی ہوں کہ امران خان کی پرسنیلٹی پر یہ سنٹنس یہ جملہ سوٹ نہیں کرتا بات جو انہوں نے کہا اس میں امران خان کی ذات پر کوئی گالی یا کوئی برائی نہیں ہے امران خان ایک بہت ہی سلجا ہوا انسان ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو مریم نواز ہے وہ ایکسٹریملی ایک جاہل خاتون ہے باقی وہ بات ہوئی ہے کہ میں کسی کی جنت جہنم ڈکلیئر نہیں کر رہی میں دنیا کے لحاظ سے بتا رہی ہوں تو اس وجہ سے اس معاملے کی تھوڑی سی بہت تھوڑی سی کیونکہ میں بہت میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کلیئر اور سٹریٹ سچ ڈراما نہیں میں ہنڈیڈ پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتی تھوڑی سی اس بات کی مضمت کر سکتی ہوں کہ امران خان کو ایسا بلکل نہیں بولنا چاہیئے تھا خام خان میں ان کو اپنے بازفہ ہوتا ہے انسان فلو فلو میں بول جاتا ہے فلو میں مطلب کہ انسان جب اتنی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کرتے کرتے کر جاتا ہے تو ان کو اپنی پرسنیلیٹی پر انگلی اٹھانے کا موقع کسی کو نہیں دینا چاہیئے لیکن میں اگل ہوئی کہوں کہ مریم نواز کو بھی امران خان سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیئے کیونکہ آپ کا مقابلہ نہیں ہے آپ امران خان کو نہیں پہنچ سکتی ہو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہو اپنی بیزتی کروانے سے بہتر ہے کہ آپ جو کچھ کرتود کر چکے ہو اس پر اب آپ یہ کرو کہ آپ خاموش رہو کیونکہ اب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے اور امران خان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد تو اس چیز پر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور میں پھر اس چیز کو دور آ رہی ہوں کہ امران خان کو یہ بات ان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیئے تھی لیکن وہ فلو میں اس طرح کی بات نکل جاتی ہے لیکن انہوں نے کوئی اینٹ پتھر اٹھا کر ان کو نہیں مارا اور جس عورت کو خود اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی اس کی عزت کرے